مجلس اتحاد المسلمین مجلس نے نوچندی پولیس ٹیشن کے باہر بیٹھ کر رات دیر گئے تک اتجاج کیا اور جلسے کی اجازت کا مطالبہ بھی کیا لیکن پولیس نے ہماری ایک نہیں سنی پولیس کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس نو سی نہیں ہے جبکہ وہاں پر جلسہ کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو گئے تھے اس پر مجلس اتحاد المسلمین کے اتر پردیش کے صدر شوکت علی کا کہنا ہے کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ کسی بھی سیاسی دل کو یہاں پر جلسہ کرنے کے لیے اجازت ہم نے آج تک نہیں دی جبکہ دو ہزار سترہ میں اس میدان میں ہی مجلس اتحاد المسلمین نے جلسہ کیا تھا پولیس سیاسی دباؤں میں آتے ہوئے جلسے کی اجازت نہیں دی ہم نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے خلاف مرچہ کھولا ہے اس وجہ سے پولیس ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی ہے کل اسودین اویسی علیگر کے جمالپور میں انتقابی جلسے سے مقاتب کریں گے ٹھیک بارہ بجے انتقابی جلسے کا آغاز سنگا کل اسودین اویسی اتر پردیش کے علیگر پہنچیں گے بیورو ریپورٹ بھارت کی ترخی اکستر갑 ایکگر پہنچیں گے ٹھیک winner ہم کیوں نہیں کر سکتے آپ لوگ لوگ رہے ہیں ہم لوگ لوگ رہے ہیں پرمیشن کا ہے ہاں وہ سب ہ الشروں کے اہدا ہے م optic پہنچیں گے ہمھ One ج亡ے ہاتھ میں کیا ہے ہم لوگ بھی کچھا دو تک پڑے ہیں جانتے ہیں موسیقی 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 اگر یہ لوگ یہاں پر رہیں گے تو آنے والے دو ہزار بائیس کا جو الیکشن ہے وہ نیرین کلین نہیں ہو پائے گا اور اس کو لے کر کہ ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا میں بھی شکایت کریں گے اور ادکاریوں کے نام ہم کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی تیاری پوری رکھئے ہم آپ کو پرمیشن دیں گے ہماری جہاں بھی اپلائی کیا تھا انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم نے نوے گیارہ دو ہزار 21 کو اپلائی کیا تھا ہم نے ان سے پرمیشن مانگی تھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تیاری کو کمل رکھئے آپ کو پرمیشن دی جائے گی ہم نے اپنی پوری تیاری کی لیکن کل رات میں ساڑھے دس بجے انہوں نے ہماری مدی کو مرسٹ کر دیا بلکہ نہیں دیا یہ کہا تھا آپ سے کیا آپ نے تیاری پوری رکھئے پرشاستان کے لوگوں نے ہی کہا تھا ہم نے ادھکاریوں کا سارے ادھکاریوں کا نام تو نہیں جانتا لیکن اب اگلی جنسوا کب ہوگی اگلی جنسوا جندگی ہوگی ہم اپنے راستی ادھیج سے اس کی نئی ڈیٹ لے کر کے ہم یہاں پر اگلی جنسوا کھلیں ادھکشی ایک سوال میرا ہے میں انموش شرمہ ہوں تیوی نائن سے ادھکشی آپ سے ایک سوال ہے انموش شرمہ ہوں تیوی نائن سے اتھیک احمد صاحب کے ساتھ فوٹو ہے اویسی صاحب کے کیا یہ بھی وجہ مانتے ہیں آپ اس کی کینسل ہونے کی یہ تو میں نہیں بتا پاؤں گا کہ انہوں نے کہنے سے ہاں مجھے جو مجھے لگا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ راجنیتک دباؤں میں آ کر کہ ہماری جنسوا اتھیک احمد کیا ہے بھائی اتھیک احمد کے ساتھ فوٹو کیوں نہیں کئی مقدمے درج ہیں ان کے اور گینگ سر بھی لگی بھی ان پر جیس سنگھ کون ہے سر آپ اتنا سوال کیا درہا ہے نہیں نہیں کئی مقدمے درج ہیں تو کیا وہ سزا یاپتہ تو نہیں ہے تو مقدمے تو بہت لوگوں کے اوپر ہیں پتہ نہیں کہ تکار بنجول کے اوپر مقدمے کئی پارٹی سے وہ ٹکٹ لے کے ایکشن لڑنے والے ہیں بلکل ہم سے ٹکٹ کے لیے کہیں گے بلکل پارٹی ٹکٹ دے گی ایلیکشن کمیشن آپ انڈیا جب ان کو نہیں روکتا ایلیکشن لڑنے کے لیے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے کیا میرے سے ان کے کوئی پریجن چناؤں لڑنے کی تیاری میں ہیں اب یہ دو وقت بتائے گا بھاگر جی بھنید بھٹناغر سکی ایسٹی اے ان سے بھی بات کر رہا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پوری بات بتائی گئی جو چمین ہے وہ نگر پنچائت اور جو چلا پنچائت وہ پرائی وٹ لیند نہیں ہے وہ پرائی وٹ لیند نہیں ہے بھائی وٹ ہم اس پر جا رہے ہیں جن سبا کرنے کے لئے شوکر جی کوورمنٹ لائنڈ ہے شوکر جی یہ بتائیں کہ ہم نے دس ہزار روپیہ جمع کر دیا چار گھنکے کے بعد ہم کو بلا کر کے کہا جا رہا آپ اپنے پیسے واپس لے لیجی ہمارے ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے ہیں شوکر جی ایک اندر سوال ہے سلمان آج 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 جو بات ہو رہی ہے جی وہ ایم پارٹی کی جن سبا کے بارے میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں کوئی کی پڑی کی مددہ بناؤ گوائی یقینن پردیش سرکار کی اتانا چاہیے پردیش سرکار نہیں چاہیتی ہے کہ ہمارے جو سلطہ ہے وہ شوشت ونچی سماج کے لوگوں کے سامنے رائی جائے چنٹا کے بیچ میں نہ جائے اس لئے سرکار اس طریقے کی اپنا رہی ہے ہمارے کاری کرم ہوگا میرٹ میں ہوگا بھائی ڈیسٹرہ سوٹین ویسی صاحب آئیں گے ڈیسٹر پردیش میں ہم نے سو سیٹو کو ایڈنٹی فائی کیا ہے اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور اس پہ ہم آجے پارٹی کے راشترہ دیجی کی جل سبائے بھی ہو رہی ہے اور اگر ہم اتر پردیش میں اکیلے چناؤں میں جائیں ہم نہیں چاہیتے کہ اتر پردیش میں کسی بھی طریقے سے بی جے پی دوبارہ سبتہ میں آئے میرٹ کی سبی سیٹو پہ اچھنا ہو رہیں گے جس طرح سے بی جی پی تین سو پار اور سپا چار سو پار کا لگا رہی ہے ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں سب جیت کر کے آئے چار سو تیم کا لگا رہے تو اہلے سے کوئی زیادہ نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ہمارے ایملے جیت کر کے آئیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اتر پردیش کے اندر ایک بڑا الائنس بنے بی جے پی کو روکنے کے لیے سپا بسپا کا الائنس 2019 میں کافی نہیں تھا 2017 میں کانگریز سماجوادی کا الائنس بی جے پی کو نہیں روک پایا تو یہ لوگ بی جے پی کو نہیں روک پائیں گے اگر کوئی بھی گڑ بندن بندہ اس گڑ بندن کا حصہ ایم آئی ایم پارٹی نہیں ہوگی تو وہ گڑ بندن نہیں بلکہ وہ ایک تھگ بندن ہوگا تین پرسینٹ تین پرسینٹ راجبھر سماج سے اکلیش یادو الائنس کر سکتے ہیں دو پرسینٹ موریا سماج سے الائنس کر سکتے ہیں تین پرسینٹ چوہان سے الائنس کر سکتے ہیں بیس پرسینٹ والی ایم آئی ایم پارٹی سے اکلیش یادو اس لیے الائنس نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کی لیڈرشپ مسلمان کے ہاتھ ہے کس ورڈ بینگ کو ساتھ نہیں کچھ ہوگا ہم کچھ ہوگا ہم کام کر رہے ہیں اس پردیش کے اندر جو لوگ بھی سپا بسپا کانگریز اور اسی پی سے برست ہیں ہم اس کو ایک آلٹرنیٹ دے رہے ہیں متبادل دے رہے ہیں اور یقینا ہمارے ساتھ دیتی سے لوگ جڑ بھی رہے ہیں آپ کی پارٹی چاہتی ہے کہ الائنس ہو سبا کے ساتھ یقینا ہم چاہتے ہیں بی جن پی کو رکنے کے لیے ایک مضبط الائنس بننا چاہیے لیکن آپ کی پارٹیوں میں اس میں سباوں میں تو سبا کوئی ٹارگل کیا رہتا ہے یقینا ستر سالوں سے اگر کسی کے ساتھ اتنا انصافی ہوئی ہے تو اس پردیش کے مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے اتر پردیش میں سات پرسنٹ یادہ ہو بیس پرسنٹ مسلمانوں کا اوٹ لے کر کے مقمنتری بنتا ہے لیکن مقمنتری بننے کے بعد ہم کو حصہ داری کا ملتی ہے ہم تو بھی فلتاؤں کو بتائیں گے وہ چاہے پور کی سرکار ہو چاہے موجودہ سرکار ہو بلکل ہم بی جے پی کو روکنے کے لیے ایک کڑوا گھوڑ پینے کو تیار آپ کو اس بات سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کتنا پریاس کیا گڑ بندن کو لے کر کے ویسی صاحب کی تین ملاقات شیوپال سنیادوں سے ہوئی ایک ملاقات کے بارے میں آپ جانتے ہیں دو ملاقات کے بارے میں آپ نے جانتے ہیں ہم پرکاش راجبھر جی میرے پاس خود آئے تھے چل کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بھاگیداری سنکل مورچہ بنایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بی جے پی کو روکنے کے لیے آپ بھی ہمارے مورچے کا حصہ بنیں ہم نے اپنے راستے دل جی سے بات کیا انہوں نے کہا کہ یا میں ملاقات کروں گا ہم نے ان کی میٹنگ لکھنوں کے اندر کروائی لیکن اس کے بعد اکلے شیادوں نے اوپرکاش راجبھر جی کو مجھے نہیں معلوم ہے کہ اب وہ گنگا جل پلایا گو مدھ کا چھڑکاؤ کیا 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 مجھے نہیں معلوم ہے انہوں نے اوپرکاش راجبھر جی کو اپنے پاس بلا لیا اب اوپرکاش راجبھر جی اکلے شیادوں جی کی باسہ بول رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اوپر وہی الزام لگا رہا ہے جو الزام این پارٹیاں لگاتی ہیں ہمارے اوپر تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط گڑ بندن جب تک نہیں بنے گا بی جے پی آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار سترہ کے الیکشن میں اتر پردیش کے اندر بائیس پرسینٹ اور سماجوادی پارٹی کو تیس پرسینٹ اور بی ایس پی کو اور چھے پرسینٹ اور کاؤنگریس کو ملا تھا گبکی کاؤنگریس اور سماجوادی کا الانس تھا دو ہزار انیس میں اور بی جے پی کو do ہزار سترہ سے چاہیز پرسینٹ ڈملا تھا دو ہزار انیس کے الیکشن میں سماجوادی پارٹینیر کا اور سترہ پرسینٹ یعنی پائٹ پرسینٹ کم ہو گیا بی ایس پی کا اٹhibہ پرسینٹ اس کبھی پائٹ پرسینٹ کم ہوا اور بی جے پی کا اورٹین پرسینٹچ فٹی نائن پوائنٹ پرچ جوا کس کا مطلب یہ ہے سپاہ بسپاہ کا جو دوہزار انیس کا ایلائنس ہوا ان کا اپنا خود کا اور بی جے پی کے ساتھ شکل ہو گیا سوال یہ ہے ایم ایم صرف مسلمانوں کی ووٹ پر چناؤ لڑنے جا رہی ہے دوسری جاتی دوسرے دنوں کی بھی ووٹ کے لیے کچھ کام کریں ہمارے پاس دیڑھ سو آویدن اب تک آ چکے ہیں جس میں سے پیتیس آویدن ہمارے نون مسلموں کے ہیں اس میں ایس سی ایس کی او بی سی ہے برامر سماج بھی ہے تھاکور بھی ہے گپتہ بھی ہے تمام لوگوں کا ہماری پارٹی ٹکٹ دے گی مانوبر کاشی رام جی نے جب بہجن سماج پارٹی کا اگٹھت کیا تھا تو ہمارا جو دوید بھائی پرانا کانگریس تھا تو اس نے بھی یہی الزام لگایا تھا مانوبر کاشی رام جی پر کہ کاشی آیا ہے اور یہ کانگریس کو ہرا دے گا تو سیاست میں اس طریقے کے الزامات لگتے رہتے ہیں ہمیں اس سے ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں جو میں نے کبھی نہیں کہا ہے آج کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کا کینڈر ہیدر آباد جو اسٹیٹ ہے تلنگانہ اور آج سے نہیں ہے ہماری پارٹی انیس سو ساٹھ میں پہلا الیکشن کنٹس کی تھی اور آج تک بی جے پی کی حکومت تلنگانہ اسٹیٹ میں نہیں بنی ہے اگر ہم بی ٹیم ہوتے تو سب سے پہلے بی جے پی کی حکومت تلنگانہ اسٹیٹ میں بنتی ہے اگر ہم بی ٹیم ہیں اور تلنگانہ میں بی جے پی کی حکومت نہیں بننے دے رہے ہیں تو پھر یہاں پر تمام پارٹیوں کو جو بی جے پی کی ان کو بھی بی ٹیم بن جانا چاہیے